ڈھوکو اور جمعوں پردیش کے ڈھکر پردیش کے جو لوگ ہیں ان سب کو بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں بہتے زندہ پارٹی انیس سو سنتانیس سے دیکھیں ان کا یہ مانا تھا آپ کارکار پتا کا یہ مانا تھا کہ مہاراج حریس سنگھ جو کی ایک نیشنل ہیرو ہے کیونکہ مہاراج حریس سنگھ ان کا جو اتحاس میں رول رہا ہے ڈھو میں کہوں گا کہ ان پردیش ہے سبی کے دھیان میں جو بات آتی ہے کہ مہاراج حریس سنگھ نے 26 اکٹوبہ انیس سو سنتانیس کو جو جمعوں کشمی کا بھیلے بھارت کے ساتھ کیا اس کے قانون جمعوں کشمی بھارت کا مکنبنی بنا اور ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگ کنتر بھارت برش کے اس لوگ کنتر کے حصہ بنیں تو ایک اتحاسک جو قدم کا مہاراج حریس سنگھ کا وہ جو ہے اس کو آج تک بھارت میں رون کرنے والی جتنے بھی پارٹی سنی بشیس طور پر میں کہوں کہ کانگرس ڈانگرس اور نیشن کانفرنس اور باقی جو پولٹیکل پارٹی کشمی بھی تھی پی ڈیم کی باقی جو لوگ تھے انہوں نے مہاراج حریس سنگھ تو ان کا جو ستھان ہے ان کو جو سمبال ملنا چاہیے تھا وہ کو شنیم تر کے طور پر نہیں کیا جمعوں کے لوگوں نے جمعوں کے جو انہوں نے بہت سے درج کیا کہ مہاراج حریس سنگھ جی کو وہ سلام ڈلے لیکن یہ ہمارا سبھاگے ہے بھارت برش کا میں اس کو سبھاگے کہوں گا کہ پاک دس دوزار انیس کو جب کردھان ملتری نریدر بھائی بودھی جی کے ڈیتر میں ہمارے جرہ منتری بارے لیے ہمیں بھائی شاہ ان کی یو جنا اور پردار منتری جی کا جو ان کے ڈیتر میں جو ایک خیسرہ ہوا کشمیر میں دی سو ستر گیا سمات کیا اور جس پرکار سے پورا ملے ہوا اس کے منتے نظر جو یہاں پر جو ہمارے نیشنل سنبل تھے نیشنل ہیرو تھے جس میں مارجہ حری سنگھ آتے ہیں ان کو مانتہ ملی اور ان کو جو ان کو سمان ملنا چاہیے تھا اس کی شروعات ہوئی ڈیتر میں ہم سمیں جانتے ہیں کہ کس پرکار سے مارجہ حری سنگھ ان کو جمہو کشمیر سے بڑا شریعتر کر کے پنڈا جانا نیشنل اور شیف اللہ کی جو ملی بھگت سی پورس کے بدھے نظر جمہو کشمیر سے اپنا جو ان کی ماتر ان کے جو اپنا گھر تھا یہاں سے ان کو سکیٹ پدر کیا گیا اگزائے دیا گیا آج وہ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ کانگرز کے لوگ کو بڑا کلین کر رہے تھے چھوڑ گئی ہے لیتا جو کانگرز کے ہیں آج کشمیر میں جس پرکار سے لوگ جو ہے آن بھی جس کا مرشنہ سے بڑے جو ہے جو لوگ وہ ہے جو لگا آپ کو ابھی بھی دیتے ہیں جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے پہ پوچھنا چاہیں کانگرز سے ریشنل کانفرنس سے باقی کیوں لوگوں سے پہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں آپ کو کلین کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا جو مارا نہیں ہوتا ہم نے جمعوں کے نیدہ اس پرکار کی بات دارے تھے پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماراجہ حریسی کو جو آپ نے اسٹیٹ پر کیا جہاں سے ماراجہ حریسیم زندہ واپس نہیں آئے پوچھنا چاہوں گا یہ جمعوں کے لوگ بھولے نہیں ہے کہ آپ کا جو آپ کا جو شریعتر تھا وہ ماراجہ حریسیم جن ماراجہ حریسیم نے وہ صرف صرف کن کا یہی بات ہے جو بہت بڑا ماراجہ حریسیم نے آپ کے دھیان میں ہوتا ہے جمعوں کشمیر میں جہاں پر ہمارے ہریچن بھائی ہیں چھڑو کا سپائی ہے ان کو سکیٹ کے جو مندر دے جو جہاں کے مندروں میں پرویش رہی ملتا تھا ماراجہ حریسیم نے وہ کانون پاس کر کے آٹر پاس کر کے انہوں نے ہریچنوں کو سٹیٹ پیپرز کے اینٹری دی اور میں آپ کے دھیانے لانا چاہوں گا کہ ربنات مندر کے عدیش تھا تھا جو روائل فیملی کے مندر تھے انہوں نے رسائن کر دیا اسٹیفہ دے دیا ماراجہ حریسیم نے اسٹیفہ کو مانا اور لیکن انہوں نے کوپسٹیفہ لے لیا اور ہریچنوں کو سٹیٹ پیپرز میں جو مندروں میں پرویش دیا یہاں کے جو لوگ تھے عام لوگ تھے بشیستوں کو مسلح سے یہاں کے جو ہریچن تھے جو باقی کمیٹی جو ایڈیوکیشن کے لیے مارا تھے ہریچ نے بہت بڑا ان کا یوگران تھا یہ آج وہ بات کرتے ہیں آج یہ نیشکار فیس کانگریس اپنی ڈی پی کلو جس پر کہا اسے مارا جا کوئی تو بیدر کے طور پر انہوں نے پوچھک کیا ہوا ٹانگریس کے لوگوں نے ہوتا ہے وہ مارا جا تھے جنہوں نے سرکاری سکولوں میں جو ہے بولویوں اور بھلا بولویوں کو پائنٹ کیا اور وہاں پر قرآن کی ایڈکیشن دی جاتی تھی پاکی تو مسلم جو کہ جو بھی مسلمان جو تھے جو جو ایڈکیشن دی خاصو اور انگلیش ایڈکیشن سرکاری سکولوں میں جاؤ گے تو آپ اپنا ملجب خود ہوگے اس کے لئے مارا جا ہری سین نے یہ کیا تھا تو مارا جا ہری سین کا بہت بڑا رو رہا ہے ایک اوپر جو سمبان ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھار پرکٹ کرتے ہیں پردھان منتری نرین بھائی موتی کا اب ابھار پرکٹ کرتے ہیں ہمارے گرہ منتری حمید بھائی شاہ کا ابھار پرکٹ کرتے ہیں ہمارے راشتر ایڈک نٹا جی کا اور لیٹن کورنا رو سینہ جی کا اور وہ سبھی ٹکر پردیش کے لوگوں کا جنہوں نے لگا تار سے بیش کیا ہے میرے ساتھ ساتھی شمال جی ہیں جو اپنے سوات چودی جی بیٹے ہوئے ترین سی جی ہیں میں بہت کی بھائی جلتہ پارٹی جب ہم کولیشن میں تھے تب ہی ہم نے یہ کوشش کی اور بہت بڑے زور لگایا ہے آپ تو معلوم ہوگا کہ اپرا ہاؤس میں ایک ریزولیشن پاس ہر کیا بھائی جلتہ پارٹی کیا ہماری جہاں مجھے گرپریشن نے اس کو ریزولیشن کو پاس دیا ہے اور کیاپنٹ میں کیاپنٹ کے اپنے سوہدی شاملہ جی بازے سار بیٹے ہوئے ہیں ہمیں نے کہا کتنا ہم نے سکرش کیا بہت بڑے لیکن کی ہمارے اس کی جو ہے پیڈک بھی اس کو مانے کے لئے تیار دیتی اور اس پرکار کی باتی لیکن سویں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور شاید یہی کارنٹ بنا یہی کچھ کارنٹ ہے جس ڈاوزہ رومیس جو ہے وہ آیا اور ان لوگوں کو جس طرح سے جمعو کشمیر میں جتنے بھی لگاپاکی پتب تھے جو انٹی ڈینشنل اور اس پرکار کے پتب کے جو ہمارے راشتی چینوں کا راشتی جو ہمارے بیتا ہیں ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو سمان جب کو ملنا چاہتے ہیں اسی کارنٹ تو یہ بھی کارنٹ بہت بڑا کارنٹ تھا کہ آج وہ یہ تیسو سکتر کوڑ کے اور بھارتی کرتا پارٹی نے 35 اوٹ سماغ کر کے جس پرکار کا پروڑ بلک کیا ہے اس ملے کے کارنٹ اتحاس میں بھی ایک بڑا بدلاب آیا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں ہم یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ مہاراج ہاری سنگھ ایک جنم جو ہوا تک اس جنگ پر کو جو کی چھٹی گھوشت ہوئی ہے ایک جنم بھارت 26 اکٹوبر 1947 کو یا مل بھارت ماتا کی کوک سے جنم لیا ملے پتر کو انہیں جو ہے سائن کر کے تو وہ نیشنل ہی رو ہوگے اور اس کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور کے اندر نے چھٹی گھوشتہ کی اور آپ جو ہے جو تھوڑا ہدھوڑا رہتا تھا ہم سبھی کو نہیں بھی وہ پوری کمی بھی اس کمی کو بھی پورا کیا ہے تو میں آپ کے مہادیم سے سبھی پورے جتنے بھی جمو کشیر کے راشت وقت لوگ اور جمو ڈگر پردیش کے ہمارے جو ڈگر پردیش کے لوگ ہیں جمو پروس کے لوگ ہیں اور سبھا بھارت بہت سے بہت 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 دیتا ہوں جو ہے کہ ایک اور ارجی صاحب کو اور کرنزل سرکار کو بریند بھائی بھائی شاہد کی ان کا بھر پرند کرتا ہے کہ آپ نے کو بڑا کام کر کے آج خوشی کی ڈہن ہے جگہ جگہ کوئی بکھائیاں باٹیز آ رہی ہیں جس پرکار سے آج بھوڑ نماؤکے ہو رہے ہیں تو لوگوں کی جو من کی بات بھی وہ بھی ہے اس کے لیے ہم بہت بہت دنیواد کرتے ہیں سرمزیل سے ایک ساوال ہے کہ جو لوگ انگرہ پر پوچھتے آ رہی ہیں کی چونہ سے پندرہ دنیواد کرتے ہیں بھوڑ نماؤکے ہو رہے ہیں کمار جہانی سنجھ کی چیتھی کو لے گا لگا تھا تو یہ شکر راکھی بھی بسائی ہو گیا تھیل پہتے ہیں لیکن لوگ کا مامنا ایسے ہے کہ آج بھاتنیتا پاڑنیتا پاڑنیتا ہم نے کنوائی ہے صحیح باتنیتا پاڑنیتا پاڑنیتا یہ کرتی ہے آپ اس کو سنا ہوگا یہ جاتا ہے جمعو کاشمین کے جو ہے ریش بکس لوگوں کو وہ لوگ جو لگاتار انیس سو سنٹالیس سے اس کے لئے لگاتار سرش کرے تھے پردہ پرشت سے لے کے جب ایک پردہ پردہ نیشان سے لے کے سولہ لوگوں کی شہادت ڈاپٹر شامہ پرشت سے لے اور جو جس طریقے سے ڈاپٹر نرائن سن جی بھی تھے اور جس پرکار سرکار کا وہ لگاتار سنٹالیس کے بعد ہو جائے جو ہے جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو لوگ جو ہیں جو لوگ جو ہیں وہ یہ کہا پردہ بڑے ایسی پردہ سبھی لوگوں کے پریاس سے ہم کسی کو کسی کا کام کسی کا جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں پردہ بھارت بھاری سن کو اپنا ماندے سبی سبے ماندے 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 بھارت ماندے پھر ماندے ماندے دیتا ہے جوالا نیرو یہاں تھے شیخ مزلہ یہاں تھے اور دونوں کی شنیت میں مردہ حسن کو بھارت کیا گیا ان کی اسمیں آئی تھی یہاں آج آپ پیڑے لیتے ہو وطر سال آپ کے کیوں نہیں تھی چھٹی آپ تو جو ہے پانی دسمبر کو دیتے تھے آپ کے میرے سٹر بھارے گے جس کو شہدی قناب کہتے تھے اس شماری چاہیے اسے لوگوں کو سوال یہ بھی ملتا ہے صار کی جب بچوں پر لادی چلائے گی جب پلک کو ایک سو چھوٹالیس دارہ لگائے گی تب جب ان لوگ بچوں پر لڑکیں چلائے گی تب جب باجبہ کے نیتا اسے پوچھا جاتا تھا تب کوئی بھی باجبہ کا نیتا سامنے آ کر کچھ بھی بولنے کے لئے تیار نہیں تھا صرف ایک ہی بات کہیں جاتی تھی کہ ہماری الگی منوز سنازل سے بات چل رہی ہے لیکن آج جب چھٹی انوز ہوئی تو یوہ راج پرسفہ کے ساتھ صرف باجبہ کے ہی نیتا جو ہے دیکھیں سوال اس پر اٹھ رہا ہے باجبہ کا نیتا جو تھے ان کو تونی جانا چاہیے اپنے بھائی سب بھون دیا ہے جب کشمی پر لڑکیں دیکھیں صاحب جب دارہ ایک سو چوانیس کرائے گی آپ کی تو باجبہ کے نیتاوں کو بھونے چاہیے دیکھیں انیس سو سنٹالیس سے دیکھیں جاپتے شامہ پرشاہ مکنچی سے دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مراج حریس سنگھ کا پرجا پرشن میں پورا بھونے سائیو کیا تھا کیا پٹر دیوان زین جی تھے وہ پوری کاری سناتے تھے ٹھیک ہے تو باجبہ پرشن سے لے اور جب باجبہ تک ہم نے سگرش کیا ہے اور آج چھوٹی کامرز کے لوگ ریشن کامرز لوگ پی ڈی پی کے لوگ آج تک کھوڑی تھی گے اگر آپ گلے کرتے ہو اور آج آپ دیکھ کرتا کہ دوہ ملکہ جو ہے سبنا سگرش کیا ہے اس میں کو ان کو بھی اس لیے تو وہ بھی پنگیاں پہنیتی بڑے ہیں جو ہے ان بڑے بھی اردی صاحب کو پنگی بڑھائی ہمارے جو ہوتے ہیں ہم کو بھی پنگی بڑھائی وہ مانتے ہیں لیکن یہ رائنیتی کا رہے رائنیتی روٹیاں سکھ رہے گے اس لیے ان پاک کو ان کی کوئی کوئی سکھتا نہیں ہے اور سب سے بڑی ہے آج اس پرکات کی کارنوں کو سکھتی آوششتہ نہیں تھی کانگرز جو ہے جو کی ہمارے میں باپ کرتے ہو اس پرکات کی باپ کریں آپ تو ہوتیار ہو کانگرز تو مہارج ہری سین کو کترہ بڑا ہمیں 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 یہاں سے بھائی کیا گیا اور شیخ کرلہ کے کیا گیا ہمیں نہیں روڑے کیا دوابے ہیں کانگے اینسی پیڑنی پی کے میٹائش جانگر چیپ رکھتا ہے کانگر چیپ رکھتا ہے ان کے مقصے ایک بھی شم سیجے فاردہ جانگر چیپ رکھتا ہے کانگر چیپ رکھتا ہے تیوٹ ہالے کی ٹوٹر پر ہمیشہ ایک تیوٹ رہے ہیں لیکن کل سے ایک تیوٹ سمجھ لیا ہے یا دے ابھی آپ لوگوں نے مانیے اینسی پی کی بات سولی تھی کہ چوبیس جنوری دوہزار سترہ کو اپر ہاؤس میں یہ پاریت ہوا اور جو دو پلٹیکل پارٹیوں نے جو بہار بیٹری تھی سنجد کے باہر ملے تھے وہ کانگرس اور انسی تھا آج وہ پارٹیاں کیسے کسموں کے ساتھ پرٹ کریں گے مونی کے قرآن اور اس وقت اپر ہاؤس میں پاریت ہوا اور اگر بھارتی جنگہ پارٹی کو پیڈی بی کے ساتھ باہر آنا پڑا تو کارن کیونکہ آنے والا ہمارے بیٹری تھی مسلس آم اس وقت چاہتے تھے کہ اپر ہاؤس میں پارٹ ہوا ہے تو کیمیٹ میں بھی پارٹ بھنا چاہیے کیمیٹ میں بھانت ہوتا چاہیے جس کے چلتے کچھ بیٹری تھی سنجھے سمجھے ہیں سمجھے ہیں ہمیں بہت سمجھے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دوہزار انسان سارے سنجھے ہیں منوز چنہ یہاں پر تھے اور سنٹر میں سرکار باجبہ کی سرکار اگر آپ سنٹر کو سارا شرے دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو یہ دوہزار بیس دوہزار 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 سنجھے ہیں آپ مکتر بڑا بیجن ہیں خوشی کی لہر ہے اس کو بڑا چاہیے ایسے تو اسمیش ہونا چاہیے موسیقی